بس کو کھلانے والا، ست سے آگھات کرنے والا، ان کی گھڑنا جو ہے آتا تائیوں میں آتی ہے بہت پڑا پراد ہو جائے گا جب اس کی گھرم سے نکلے گا تم اس کو مار دوں گا کیونکہ ایک جی بھتیا کرنے پر کتنا پاپ لگتا ہے؟ کبھی نہیں کہا ہے؟ بولے تین بھی سوہارے جو پنچن کی بات ہاری پانچ بھی سوہارے پر نارے کی نہارے سے اور سات بھی سوہارے جو بیشیا سگ گبن کی نو بھی سوہارے کسی درب کو چرانے سے بہرے بھی سوہارے جو باہدے کی دگا دینا اور ستر بھی سوہارے کسی جیب کو ستانے سے انیس بھی سوہارے جو کنیاں کدھانے کھائے بیش بھی سوہارے ہر نام کی بھی سارے سے بیش بھی سوہارے کا کھیت ہوتا ہے یہ بھوم بھی ہوتی ہے جمین ہوتی ہے ایسے ہی بھکتی کے بیش بھی سوہ ہیں تو مانو دین بھی سوہ کو کب ہار جاتا ہے؟ پنچوں میں کہہ کر کی بجل جار یہ سمجھلوز کی تین بھی سوہار بھکتی چلے گئی لیکن سترہ بھی سوہ بچے پانچ بھی سوہ کب ہار جاتا ہے؟ کسی کی ماتہ بینا پر قدستی ڈالنے مات سے پانچ بھی سوہار بھکتی چلے جاتی ہے تلسیدہ سترہ یہ کہتے ہیں بولے پر دھل پتھر سمجھئے پریستی مات سوہار اور اتنے میں ہر نام ملیں تو تلسیدہ سوہار دوسرے کے دھل کو پتھر کے سوان سمجھئے دوسرے کے ماتہ کو ماتہ کے سوان سمجھئے تمہیں بھگوان کی بھجن کرنے کی عاوض سکتہ نہیں تمہیں تھاکور کے پاس جانے کی عاوض سکتہ نہیں اور سہیں بھگوان تمہاری پاس چل کر کے آنا ہی پڑے گا لیکن میرے پیارے پانچ بھی سو بکتی چلے گئی پھر بھی پندر بھی سو بچہ سات بھی سو بیسہ برتی کرنے سے نو بھی سو کسی کے دھل کو چورانے سے چلے گئی بہرے بھی سوہار بہرے بھی سو کم چلے جاتے ہیں کسی سے کہہ دیا بیٹی کا بیباہ ہے تیاری کرو پانچ لاکھ روپیہ میں دے دو اور پھلان کا سمیں آیا بھییا میری بیبستہ تو بھنگ ہو گئی میں نہیں دے سکتا پانچ بھی سو بارے بھی سو بکتی چلے گئی اور ستر بھی سو چاہ چیٹی کو مار دو یا ہاتھی کو مار دو ستر بھی سو بکتی چلے جاتے ہیں سنکر جی نے سو چاہ کے ایک جیبتہ کرنے پا میری ستر بھی سو بکتی چلے جائے گی جب گھر سے نکلے گا تب میں مار دوں گا وہیں تسول لگایا دھونی کو لگا لیا بھاگمبر کو بچھا لیا بائٹ گئے لکھ لے گا تب مارو مار بیاس بھگوان کو پتا چلا بٹکا دیوی کی گرم میں بالک ہے بالک کا جنم نو ماس میں ہوتا ہے لہو بر سے نکل گئے بارہ بر سے نکل گئے یہ کیسا پتر بیاس نے بٹھا لے کر کے کہا کیوں تم ماں کے گرم سے باہر نہیں آتی اور کیا کر لے اندر سے آواز آئی بیاس بھگوان میں باہر نہیں آسکتا کیونکہ یہاں تو مجھے پرماتمہ آئے کر کے سوئیم دودھ پلاتی ہے میرے آہار کی پورتی کرتی ہے لیت پرہو کا مجھے درسل ہوتا ہے اور باہر آئے کر کے تو دو سسترو ہیں بیاسری کا سسترو کون ہے کہ مارا سب سے پہلے سسترو آپ بیاسری نے متہ پیٹا کن کے لیے ہم لیتر پھوڑ پھوڑ کر کے رو رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ تم میرے سسترو ہو کیسے ہمارا تمہارا پتہ پتر کا سنبند استعبت ہوگا بس یہی مایہ کا آڈمبر ہے مایہ ہے کیا ماں مانے نہیں یا ماں مانے جو جو کچھ نہیں ہے وہ ہے مایہ دوسرا سسترو کون ہے کہ تمہارے درباجی پر یہ بھوت بھاون بیٹھے ہوئے ہیں مجھے نکلتے ہی مار دیں گے بیاسری نے کہا تم ایک لیا ڈمبر نہیں ستائے گا تم نکل کر کے باہر آ جاؤ اور بیاسری نے جا کر کے گھولی نات سے کہا مارا جا تم جس کے لیے بیٹھے ہو وہ ملنے والا نہیں اس کی تو چوری ہو گئی کیسے ایک بار کیا ہوا یا کوئی چور کسی کی گھولے کو چرا کر کے لے آیا اور گھولہ چرا کر کے لائیا تو دو چار دن تو اپنی پاس میں رکھا ساید کئی گھولی کا مالک آ جائے مجھے تھوڑا خرچہ دی کر کے لے جائے لیکن گھولے کا کوئی لینے والا نہیں آیا سوچا اس کو میں کیا کروں تو بیک ہی دوں اور ہماری جیسے باری کی ہاتھ باجار بجا کر کے گھولہ کھڑا کر دیا بیکنے کے لیے بیو پاری آیا کیوں بھی یہ گھولہ بیک رہے ہو آج ہی گھولہ پکنے کے لیے ہے تو اس کے کیا قیمت ہے اور چور کو تو یہ ہی نہیں بتا تھا کہ کیا قیمت کا گھولہ ہے کیونکہ کھڑی دے تب ہی تو پتا چلے وہ اس نے کہا کہ تم ہی بتا دو بیو پاری بولا تمہارا گھولہ تم بتاؤ کہ نینے تم بتا دو میں تو دے دوں گا وہ اس نے کہا کہ تمہارے گھولی کم ایک لاکھ روپیہ دوں گا چور نے سمجھا کہ جب پاری یہ ایک لاکھ کر رہا ہے تو کم سے کم دو لاکھ کا گھولہ تو ہو گئی ہوگا اس کا ہنڈوے ایک لاکھ نہیں روپیہ مجھے دو لاکھ چاہیے گھرہ چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد بھی دوسرا گھرہ کا آیا کیوں بھی یہ گھولہ بیک رہے ہو ہاں کے گھولہ بیکنے کے لیے تو کیا قیمت ہے کہ اس کی قیمت تم ہی بتا دوں کہ تمہارا گھولہ تم بتاؤ کہ نینے میں بتا دوں گا دے دوں گا تم تو بتا دوں وہ بولا تمہارے گھولے کا میں دو لاکھ روپیہ دے دوں گا چھوڑ لے سمجھا کہ گھولہ کم سے کم چار لاکھ روپیہ کا ہوگا ہٹھوے دو لاکھ نہیں روپیہ مجھے چار لاکھ چاہیے بھوپاری چلا گیا اب کوئی بھی گرہک نہیں آیا سورست ہونے والا ہے سوچا وہ پہلے والا آجاتا تو میں تو دے دیتا کہ یہ گھولہ بیک رہے ہو ہاں کی گھولہ بیک رہا ہوں کیا قیمت ہے کہ قیمت تم ہی بتا دوں کہ تمہارا گھولہ تم بتاؤ نا میں تو دے دوں گا تو کب میں بتاؤں گا تو مجھے دیکھ تو لینے دو کیسی کن ہوتی ہے یہ کیسی اس کی چال ہے چابک ہاتھ میں لیا پیٹھ پہ بیٹھا ادھر کو لے گیا دوسری بار میں ادھر کو لے گیا اور تیسری بار میں ایسا چابک لگایا کہ کھٹ کھٹ کرتے ہوئے لے کر کہیں چلا لیا ایک دو گھنٹے دو انتجار کیا سمجھ گیا کہ یہ تو لے گیا سو لوٹ کر کے گاؤں میں آیا گاؤں والوں نے پوچھا کہ کیوں بھئی یہ گھوڑا بک گیا ہاں کہ بھئی بک گیا کہ کیا بھاو میں بکھا چور بولا کہ جس بھاو میں آیا تھا اسی بھاو میں گیا آج بیاس بھگبان کہہ رہی ہے کہ جس کی انتجار میں آپ پیٹھ ہوئے ہیں وہ آپ کو جیبن میں ملنے بالا نہیں ہے کیونکہ تم بیٹھے رہو گے وہ گھر سے لکھل کر کے باہر نہیں آئے گا سوامی جی آپ کی کرپہ ہو جائے تو پتر کی اتپتی ہو جائے سنکر جی ترسول کو اٹھایا بھاگمبر کو اٹھایا اور ترانت کا الہر اس پرمت پر چلے گئے تو پندرے بار سے لکھل گیا اس کی اپرانت بٹھکا دیبی کے ادھر سی سکدے بھگوان پرکٹ ہوئے بولیے سکدے بھگوان کی جائے ہو اترانت ہی اپنے ہاتھ سے نال کو کندے پر ڈال کرکی جنگل کا راستہ تائے کر دیا جنگل کا راستہ تائے کیا پیچھے پترے بیٹا رکو 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 لیکن مڑ کر کے نہیں دیکھا دیبانگناو نے برکٹ چھو نے یہ سمجھایا لیروس دیبانگنا شان کر رہی ہے بالک نکلا بستروں کو نہیں پہنا برد مہتما بیاس کو دیکھ کر بستروں کو پہننے لگی بیاسی نے کہا دیبانگناو ترنمستہ کا سولے برس کے عمر کا میرا بالک ابھی نکل کر کی گیا تم نے بستروں کو نہیں پہلا امبوج برد مہتما کو دیکھ کر بستروں کو پہن رہی ہو تمہارا آس آپ تو سروس جان لے والی ہیں تمہارا بالک تو پرمہنس ہے اسے تو یہی نہیں پتا اس لیے پرس میں بھید بھاؤ کیا ہے اور تم تو جانتے اس لیے سروب کیا ہے اور پرس سروب کیا ہے اتنا بلم ہوا کہ سکھ دیب جی لے کر لگائے بیاساسا میں لوٹ کر کے آئے ان کے سرسے تھے جمدگنی جی اور بیاسی کے سرسے ہیں کنائی جی جمدگنی نے سوچا کہ گروہ جی کا بالک چلا گیا ہے اور میری پیاریوں سنسار میں پتر سے بڑھ کر کے بہت دوسرا کوئی نہیں ہوتا جیمدگنی نے کہا سوامی جی کا پتر چلا گیا ہے برے بہے ہیں سو پنام کرتے ہوں کہا بھوکے ہوں گے سوامی جی پرساد بنالوں بھندارہ بنالوں بیاسیل کہا بیٹا بھندارہ تو بنانا یہ جیمدگنی گیا تھوڑی دیر بعد لوٹ کر کہا گروہ جی آج بھندارہ بنانے کے لیے ہمارے رسوئی کا چھمیں لکڑی کی بیوستان نہیں ہے بیاسیل کا بیٹا جیمدگنی جنگل بھی ہمارا آسام لکڑی کی کیا کمی اور چھن لیاو بل کر کے لیاو بھالک بولا جیمدگنی کا کہ گروہ جنگل میں جانے سے تو مجھے بہت بھائے اتپن ہو جاتا ہے در لگتا ہے بھائے لگتا ہے بھائیہ کنال کو میرے ساتھ پہنچا دو تو جنگل سے لکڑی لے آبے بیاسیل کا بیٹا جنگل کو لے جانے کی آبسکتہ نہیں بھاگوات کا ایک سلوک یاد کر لوں بھائے سکھدیو جی کی کانوں میں پہنچے منتر میں آسکت ہو کر کے دوڑ کر کے چلے آئے اور پرنایم کر کے سکھدیو جی نے کہا بھائیہ یہ منتر تمہارا بڑا پمیتر ہے بڑا من موحق ہے یا منتر کو مجھے دوگے جیمری جی سمجھ گئے کہ یہی ہم